اتنا مزیدار اتنا پرفیکٹ پیزا آپ اسے دیکھئے آپ اس کے لیے لک چیک کریں آپ اس کا کلر چیک کریں یہ پیزا چکن پیزا آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے آج آپ کو پورا اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا اور سب سے مین چیز آپ کو بتائیں گے کہ پیزا کی ڈو کیسے تیار ہوتی ہے اور پیزا سوس کیسے بنتا ہے پیزا سوس بھی آپ کو سکھائیں گے اس کی ڈو برانا بھی سکھائیں گے اور آپ کو پیزا بنانا بھی سکھائیں گے تو چلیئے اب اس پر لگ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی ڈو تیار کریں گے جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لی ہے ایک کٹوری اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایسٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پیکٹ میں مل جاتی ہے اور آپ نے ایک ٹیبل سپون جو ہے ایسٹ آپ نے خالی کٹوری کے اندر اس طرح سے ڈال دینی ہے تھوڑی سی اور ڈالیں گے اور آج آپ کو پرفیکٹ کمپلیٹ جو پیزا کی ریسپی ہے وہ دی جائے گی تاکہ نیکس ٹائم آپ پیزا اچھی طرح سے خود گھر پہ بنا سکیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس میں ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون پانی اور یہاں پہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون کے قریب ہم ڈالیں گے اس میں چینی اور اس کو مکس کریں گے اور اسے ہم رکھیں گے سائیڈ پہ تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے اور ہمارے ڈو کو اچھی طرح سے یہ پرفیکٹ طریقے سے تیار کر سکے اب ہم لیں گے ایک خالی بول اور اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے میدہ ٹھیک ہے میدہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھئے تین کپ اس میں ہم میدہ ڈالیں گے اور ہم کافی ہیوی اور بڑے والا فیملی سائنس کا جو پیزا ہے وہ تیار کریں گے ٹھیک ہے تین کپ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے میدہ یہ دیکھئے کمپلیٹ ہو گئے تین کپ اس میں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چینی ٹھیک ہے نمک اور چینی ڈال دیا اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل تو کوکنگ آئل ڈال کی اب اس کو آپ نے چمچ سے تھوڑا سا مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے مکس کریں گے اور اب چمچ سائٹ پہ کریں گے اور ہاتھوں سے رنگ بھی اتار دیں گے اور یہاں پہ اب ہم نے ہاتھوں سے مسل مسل کے جو آئل ہے پہلے اسے آٹے میں مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے دو تیار کر لینا ہے اگر آپ کی دو رائز نہیں ہوتی کوئی پرابلم آتا ہے یا پیزا تیار نہیں ہوتا تو پورے ویڈیو کو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے اور یہ دیکھئے جو ہمارا ایسٹ ہے وہ بھول چکا ہے تیار ہو چکا ہے وہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے میدے کے اندر یہ آپ کو بہت آسانی سے ہر آپ کے گھر کے پاس جو سٹور ہے وہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہے پتہ نہیں ساٹھ کے اسی روپے کی یہ ایک یا چالیس روپے کی پیکٹ آتا ہے مجھے اگزیکٹ اس کی قیمت یاد نہیں مگر ہنڈرٹ سے اس کی پرائز کم ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے دو تیار کر لینی ہے اور دو کو آپ نے بہت زیادہ ہارٹ نہیں کرنا اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں رہنے دینا ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اب اسے سائٹ میں کرتے ہیں اور ہاتھوں کو آپ نے آٹا لگا کے اس کا ایک گول بال سا جو پیڑا ہوتا ہے وہ آپ نے تیار کر لینا ہے اس طرح سے تو یہاں پہ دو جو ہے ہم نے اس کو گوند لیا ہے اب اسے ڈالیں گے ایک بال کے اندر ٹھیک ہے اوپر سے اس کو تھوڑا سا پریس کر دیں تھوڑا سا اس کے اوپر پانی لگا دیں اور بعد میں آپ اسے ریپ کر کے رکھ دیں ایک گھنٹے کے لیے تو ایک گھنٹے کے اندر آپ کی جو ڈو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے رائز ہو جائے گی اور پیزا بننے کے لیے تیار ہو جائے گی اگر آپ اس کو ریپ نہیں کر سکتے تو آپ اسے جیسے گھر کے اندر ڈبے ہوتے ہیں نا پلاسٹیک کے ڈھکن والے ایر ٹائٹ آپ اس میں ڈال کے اسے رکھ دیں اور روم ٹمپریچر پر رکھنا ہے اسے فریج میں نہیں رکھنا ٹھیک ہو گیا ڈو ہماری تیار ہے اب یہاں پہ ہم چکن تیار کریں گے پیزا بنانے کے لیے یہ جو چیسٹ پیس ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے گول والا بون لیس اور اس میں ڈال دینا ہے آپ نے دو سے چار چٹکی کال مرش کا پاودر اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے دو سے چار چٹکی کٹی ہوئی لال مرش کا اور یہ دو سے چار چٹکی ہی اس میں ہم نمک ڈالیں گے اور یہ دیکھئے دو سے چار چٹکی اس میں خوشک دھنیا پاودر اور دو سے چار چٹکی ہے اس کے اندر زیرہ پاودر اور اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے ایک ٹیبل سپون سرکا اور ایک ٹیبل سپون سرکا سویا ساس دونوں ڈال دیں گے دونوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو سرکا اور سویا ساس اس میں آپ ڈالیں گے تو اس کی بڑی اچھی خوشبو آئے گی ٹھیک ہے اب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں تو گیس پر رکھا ہے ہم نے فرائی پین کو اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون سے بھی کم کوکنگ آئل اور مسالے والا چکن اس میں ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چکن جو ہے اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نے پکنے دینا ہے کوئی پانچ سے چھے منٹ کے لیے ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھئے اس کو اس میں تھوڑی سی ڈالی ہے حلی اور آپ کو دکھاتے ہیں حلی کا جادو یہ دیکھئے ٹھیک ہے جیسے ہی حلی ایڈ کی ہے کتنا خوبصورت جو کلر ہے چکن کے اوپر وہ آ چکا ہے تو یہاں پہ ہماری جو چکن ہے پورے چھے منٹ کے بعد تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں پرفیکٹ اور ادھر دیکھئے ایک گھنڈہ گزر چکا ہے اور جو ہماری ڈو ہے وہ آپ دیکھئے اس کے اندر اس طرح سے ببلز ہونے چاہیے اس طرح سے ببلز بنیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے رائز ہو چکی ہے جس میں میں نے رکھی تھی وہ والا بال چھوٹا پڑ گیا تھا پھر یہ والا جس میں میں نے ڈو کو تیار ہیا تھا اسی میں ڈال کے رکھا تھا ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے تین چار گناہ زیادہ ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو چیک کرنا ہے انگلی سے پریس کر کے یہ دیکھئے یہ ہوتی ہے پرفیکٹ اس کی لک کہ آپ کی جو ڈو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے رائز ہو چکی ہے یہ دیکھئے بلکل سوفٹ جس طرح سے آپ روئی کے اندر ہاتھ ڈال دیں بلکل مکھن کی طرح ملائم یہ دیکھئے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ہاتھ میں لے کے تھوڑا سا اس کا دوبارہ سے پیڑا تیار کرنا ہے تاکہ یہ اپنی اصلی شیپ میں آ جائے پھر کاؤنٹر کے اوپر آپ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اس طرح سے اور اس کو آپ نے اس کے اوپر رکھے اور یہاں پہ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہاتھوں سے ہی اس کی جو روٹی ہے اس کو آپ نے بیل لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ کو بیلن یوز کرنے کی ضرورت نہیں اس طرح سے ہاتھوں سے آپ نے اس کو پریس کر کر کے اس کو تیار کرنا ہے اس کو آپ نے بیزا کی شکل دینی ہے ٹھیک ہے جب یہ تھوڑا سا اس طرح سے ہو جائے پھر آپ اس طرح سے ہاتھوں سے روٹی بناتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے بیل سکتے ہیں اور یہ ہے ہماری ما شاء اللہ پیزا ٹری بگ سائز بڑے سائز کی فل فیملی سائز ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے آئل لگانا ہے ٹھیک ہے آئل لگا دیا اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا میدہ جو ہے وہ اس طرح سے ریڈسٹ کریں گے اور پھر آپ نے اس کو اس طرح سے یہ دیکھئے گھما گھما کے پورے آئل کے اوپر لگا دینا ہے ایسا آپ کو پرفیکٹ طریقہ سکھائیں گے کہ یقین کرئے پورا ویڈیو دیکھ کے سمجھ کے آپ پہلی دفعہ میں بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیزا ایسا ہی بنے گا جیسا کہ میں نے تیار کیا ہے اور باقی آٹا ہم جھاڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر جو روٹی بیلی ہے وہ رکھیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اب آپ نے اس کو ہاتھوں سے پھر ویسے ہی پھیلانا ہے اس طرح سے اور جو کورنر ہیں ان کو آپ نے پریس کر کے نیچے نہیں کرنا ان کو آپ نے تھوڑا سا جیسے نان کی شیپ ہوتی ہے اس طرح سے ایسے ہی آپ نے رہنے دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب یہاں پہ آپ نے فوک چمچ کانٹا چھوری والا جو فوک ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر ڈاٹس ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ پھولے گا نہیں ادر وائز اس کا ایک بہت بڑا ببل سا بن جائے گا یہ پورا پھول جائے گا اب تیار کریں گے پیزا سوس کیچپ لیا ہے تین ٹیبی سپون اس میں ڈالا ہے ہم نے دو سے چار چھٹکی زیرہ پاورڈر اور یہ تھوڑا سا اس میں ڈالا ہے اپنے خوشک دھنیا پاورڈر اور یہ دیکھئے یہ ہے کٹی لال مرچ اور اب یہ ہو رہی ہے آپ کی پیزا سوس تیار اور یہ ہیں اوریگینو ایٹیلگن حربز ہوتے ہیں اس کے بینہ پیزا نہیں بنتا تو اوریگینو آپ نے اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ چوڑے چوڑے سے خوشک پتے ہوتے ہیں یہ پیزا کے اندر یوز ہوتے ہیں اور اس طرح سے آپ کی جو پیزا سوس ہے وہ گھر پہ تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو سے چار چھٹکی آپ نے یہ سب چیزیں ڈالنی ہیں کیچپ کے اندر تین سے چار ٹیبل سپون آپ نے کیچپ لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے تین تین چھٹکی یہ سب چیزیں ایڈ کر دینی ہے تو آپ کی بیسٹ پیزا سوس جو ہے وہ گھر پہ تیار ہو جائے گی اب آپ نے اس کو پیزا کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے جو پہلی لیل ہے پہلی کوٹنگ ہے وہ اس کے اوپر آئے گی پیزا سوس کی ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے پروفیشنل ریسپی ہے بہت ایتھینٹک ریسپی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ مسکی گئی ہو سکپ کی گئی ہو اب اس کے اوپر ہم اس طرح سے یہ دیکھئے گریٹ کر کے ڈالیں گے جو ہمارے پاس چیز ہے موزریلا چیز ہے چڑھر چیز ہے تو یہ دیکھئے ساری چیز اس کے اوپر ہم نے خوب اچھی طرح سے ڈال دی ہے اب یہ سبزیاں جو ہیں پیاز ٹوماتر شملا مرچ اور تھوڑا سا اس کے ساتھ ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تھوڑا سا پرنگز میں کاٹ لیں تو اس طرح سے چار آپ نے رنگ کاٹ لینے ہیں شملا مرچ کے وہ اوپر لگا دیں گے اور اس طرح سے باری کٹے ہوئے آپ نے ٹوماتر لینے ہیں بیچ نکال دینے ہیں اور پیاز ہے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کٹنگ کی ہوئی ہے اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر کے اوپر پوری جو لیر ہے سبزیوں کی وہ آپ نے لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو اجازن ساری اس وقت میرے ساتھ ہے ہم دونوں کام کر رہے ہیں ساتھ اور پھر اینڈ پہ اس کے اوپر ہم نے جو اوریگینو ہے اس سے ہم نے چھڑک دینا ہے اس سے خوشبو آئے گی ذائقہ آئے گا فلیور آئے گا ادروائز آپ کا پیزا بلکل بیکار ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا ایک کڑائی ہے جس کے اندر ہم نے اس طرح سے ایک سٹیل کا سٹینڈ رکھا ہے اور اس کے اوپر رکھیں گے بیکنگ پیزا ٹری 35 منٹ کے لیے آپ نے اسے بیک ہونے دینا ہے ڈھکن لگا کے اور بلکل ماچس کی تیلی کا جو مسالہ ہوتا ہے اتنی سی آنچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ اس کو ہم نے 35 منٹ کے لیے بیک کیا ہے اس کا ڈھکن ہٹایا ہے اور یہاں پہ جو ہمارا پیزا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ تیار ہو چکا ہے تو یہ ہے ہماری سرونگ پلیٹ اس میں ہم نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چکن پیزا تو یہ دیکھئے آپ اس کی لک چک کریں آپ اس کا سائنس چیک کریں آپ اس کا کلر چیک کریں پرفیکٹ لک بہت ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار یہ آپ چیک کریں اور پیزا کٹر سے اس کی ہم کریں گے کٹنگ اس طرح سے تو اب اس سائٹ پہ بھی اس طرح سے کٹ لگائیں گے اور کریں گے اس کی کٹنگ جس طرح سے آپ کا دل کرے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس پیزا کٹر نہیں ہے تو نو ٹینشن آپ چھوڑی یوز کر سکتے ہیں تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا پیزا بن کے تیار ہے آپ اس کی بیکنگ چیک کریں آپ اس کا کلر چیک کریں آپ اس کی لک چیک کریں ہم نے نا سکتے ہیں بیسک چیز ہے اس کی ڈو آپ نے دیکھا ڈو کتنے اچھ طریقے سے رائز ہوئی جس کی وجہ سے ہمارا جو پیزا ہے آپ چیک کریے وہ کتنے اچھے طریقے سے بیک ہوا ہے ویڈاوٹ اوون ہے آپ کو اوون کی بھی ضرورت نہیں ہے گھر کی چیزیں ہیں گھر کے طریقے ہیں گھر کا ہی سب کچھ ہے کچھ بھی آپ کو ایسا بازار سے لینے کی ضرورت نہیں ہے پرفیکٹ ریسپی آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے بہت ساری اس کی ریکویسٹ آتی تھی کہ پیزا کے اوپر کمپلیٹ ریسپی دیں جس کے اندر پیزا سوس بھی ہو جس کے اندر پیزا کی جو ڈو ہے وہ بھی ہو تو آج پوری ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس طرح سے بنائیے گا اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو کچھ اچھا لگا ہے یا آپ نے کچھ سیکھا ہے دوسری بات پر چینل کو سبسکرائب کریے گا تو تھینکیو سو مچ آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ بائی بائی